کیا آپ دبلے پتلے ہیں اور آپ بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہیں اور آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں آپ نے ہر طریقہ استعمال کر لیا ہے لیکن آپ کا وزن نہیں بڑھ رہا تو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں اس اہم ترین طریقے پر ان تمام چیزوں پر جن کا استعمال کر کے آپ اپنا وزن بہت سانی بڑھا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آئیم کنسلٹن ڈائیٹیشن این نیوٹریشنس ڈاکٹر شمسہ ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے جی تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں جلدی جلدی وزن بڑھانے کا ایسا طریقہ جو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا وزن کم کرنے کے لیے تو آپ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ آپ کن چیزوں کا استعمال کر کے اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں اور جلدی جلدی بڑھانا چاہتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا وزن کا کم ہونا اور بڑھنا ڈیپینڈ کرتا ہے کیلوریز پہ جو آپ لے رہے ہوتے ہیں اگر ایک دن میں آپ کی کیلوریز کی ریکوارمنٹ زیادہ ہے اور آپ کم لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا وزن آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کی ریکوارمنٹ کیلوریز کی کم ہے اور آپ زیادہ لے رہے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا ایک نورمل پرسن کو ایک پورے دن میں اٹھارہ سو سے دو ہزار کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ کی کیلوریز کی ریکوارمنٹ ایٹین ہنڈرڈ ہے اور آپ فیفٹین ہنڈرڈ یعنی کہ پندرہ سو کیلوریز لے رہے ہیں تو آپ کا وزن آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کی ریکوارمنٹ 2000 کلو کیلوریز ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ 2500 کلو کیلوریز لے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا وہ لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ پھلوں، سبزیوں اور سلاکھ کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ جوس اور سوپ کا استعمال کریں یہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو فیلنگ آف فلنس دیتی ہیں ہائی ان فائبر ہوتی ہیں آپ کا پیٹ کافی دیر تک بڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ نے چونکہ وزن بڑھانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا آپ نے زیادہ تر ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کا وزن بڑھاتی ہیں آپ جو فل استعمال کریں گے ان کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں آج کے الموسم میں آم بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا وزن بڑھانے کے لئے ایک بہت اچھا فل مانا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مینگو ملک شیق بنا کر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ایمیزنگ ہے اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کا وزن بھی بڑھے گا مینگو ملک شیک آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے سات بادام چھلکہ اتار کر ایڈ کرنے ہیں ایک گلاس دودھ اس میں ایڈ کریں گے اور آم کا گودہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا روزانہ صبح و بریک فاسٹ میں استعمال کرنا ہے اور دوپہر میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو دو روٹیاں کھانا شروع کر دیں آپ نے کابز کی اماؤنٹ کو بڑھانا ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں آپ نے روٹی اور چاول کا استعمال کرنا ہے روٹی اور چاول دونوں ہی کاربو ہائیڈریٹ سے برپور ہوتے ہیں اور یہ آپ کا وزن بڑھانے میں بہت اہم کرداردہ کرتے ہیں اگر آپ روٹی کھاتے ہیں تو اس کی جگہ پرانٹھا کھانا شروع کر دیں اور آپ نے دیسیگی یا مکھن کا استعمال کرنا ہے ان تمام چیزوں میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اسی لئے آپ کا وزن آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جائے گا ویجی ٹیبلز کی بات کر لوں تو آپ نے آلو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیونکہ آلو بھی آپ کا وزن بڑھانے میں بہت اہم کرداردہ کرتے ہیں جو بھی سبزی آپ لے رہے ہیں آپ اس میں آلو ضرور شامل کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ زیادہ جوسز کا استعمال کرنا ہے وہ بھی ہائن کیلوریز ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کا وزن بڑھے گا اس کے علاوہ آپ بنانا شیک بھی لے سکتے ہیں بنانا ملک شیک کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا وزن بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے آپ نے ایک دن میں ایک بار آپ مینگو شیک استعمال کریں اور ایک بار آپ بنانا شیک استعمال کریں اس کے علاوہ آپ چاول کی کھیر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے تھنڈی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گرم چیزیں جیسے چائے اور جیسے کی آپ کھیر گرم ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں جتنا زیادہ آپ تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں گے آپ کا وزن اتنا ہی زیادہ بڑھے گا اس کے ساتھ آپ ساگو دانے کی کھیر بھی استعمال کر سکتے ہیں ساگو دانے کی کھیر بھی آپ کے لئے بہت مفید ہے یہ بہت اچھی اور ہیلڈی ریسپی ہے وزن بڑھانے کے لئے لیکن آپ نے یہ کب استعمال کرنی ہے جب ساگو دانا اچھے سے بن کر ریڈی ہو جائے اور یہ آپ نے گرم نہیں بلکہ چھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ جو بھی شیک بناتے ہیں اس میں آپ چینی کا استعمال کریں گے اور کاجو آپ نے لینے ہے سات عدد ان میں چینی ایڈ کرنی ہے کاجو چینی اور دودھ ایڈ کر کے ایک شیک بنانا ہے اور اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ کا زیادہ استعمال کرنا ہے چاکلٹ کھانی ہے اس کے ساتھ آپ کسٹرڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے ایسے چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو کہ تھنڈی ہوتی ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر اگر آپ ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں آپ کا وزن ضرور بڑھے گا کومنٹ بوکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکشن کون کرنا نہیں بھولا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے گا اس کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں اور رشداروں کے ساتھ ضرور کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ